بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی تک وینٹی لیٹر پہ ہے لیکن ماہرین جو ہے جو سیاسی ڈاکٹر جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے چاند روز پہلے مولانا فضل الرحمان اور پیپس پارٹی کے سابق وزیراعظم جناب رازہ پرویزہ شرف کے درمیان تقریباً اڑائی گھنٹے طویل ملاقات ہوئی اور اس میں ڈیڑھ گھنٹہ ان کی وان آن وان ملاقات تھی اور اس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دل کھول کر ان کے اپنا گلے شک میں ان کے سامنے کیے اور راجہ پرویزہ شرف جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ پیغام لے کر گئے تھے کہ پی ڈی ایم کو فعل کیا جائے اور پیپس پارٹی کو دوبارہ سے پی ڈی ایم میں فعل کردار کردار کرنے کی اجازت دی جائے لیکن مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مجھے زیادہ تر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ پیپس پارٹی لے رہی ہے چونکہ پیپس پارٹی نے نا صرف اپنی سندھ کی حکومت بچائی ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مقدمات کے حوالے سے بھی فائدہ اٹھایا اور پیپس پارٹی نے نا صرف یہ کہ ہمیں ساتھ ملا کر سے یہ یوسف رضا گلانی کو سینیٹر منتخب کرایا بلکہ بعد ازاں چوری چھپے اور ہمیں دھوکہ دے کر اسے اپوزیشن لیڈر بھی سینیٹ میں بنا دیا تو ان حالات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپس پارٹی کو پی ڈی ایم میں فائل کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے اور صدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ شرط رکھی ہے کہ اول تو یہ لازمی ہے کہ پیپس پارٹی معافی مانگے اور اس کے بعد وہ میاں نواز شریف سے بات کریں گے اور مریم نواز سے بات کریں گے کہ پیپس پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا نہیں لیکن اگر پیپس پارٹی معافی مانگتی ہے تو پھر پیپس پارٹی کے اپنی ساکھ بہت خراب ہوتی ہے چونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان لفظی جنگ بھی کافی جاری رہی ہے پچھلے چند دنوں میں لہٰذا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ راجہ پرویز اشرف کی جو ملاقات تھی وہ ابھی اپنے حتمی نتائج کے ساتھ سامنے نہیں آئی لیکن راجہ پرویز اشرف نے جناب آصف علی زرداری سے بات کرنے کے لیے وزید وقت بھی مانگا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک اور آپشن بھی دیا ہے کہ اگر پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ وہ معافی نہ مانگے تو پھر اس کا دوسرا حال یہ ہے کہ پیپس پارٹی والے اپنے سطیفے میرے پاس جمع کروا دیں اور یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی مرضی اور منشاہ کے بغیر وہ آگے جمع نہیں کروا جائیں گے لیکن اس پیپس پارٹی اس سے بھی کتراتی ہے کہ سطیفے جمع کروا دی جائیں کیونکہ پیپس پارٹی کو ڈا رہا ہے کہ پھر ان کے ہاتھ سے گیم نکل کے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں چلی جائے گی دوسری طرح مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کافی پیپس پارٹی سے نالاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب بلکل سیاسی محول جو ہے اور سیاسی پارہ اروج پہ تھا این اس وقت پر پیپس پارٹی کی طرف سے دھوکہ دیا گیا اور پیپس پارٹی کی طرف سے ایسی شرائط سامنے آئیں جو ممکن نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ جب پی ڈی ایم بنائی گئی تھی تو اس وقت بھی یہ سارے صورتحال تھی لیکن جو شرائط بعد میں پیپس پارٹی کی طرف سے رکھی گئیں کہ میاں نو آشری واپس آئیں اور آکے قیادت کریں تو پھر وہ استیفے دیں گے تو ایسی باتیں صرف وقتی فواید حاصل کرنے کے لیے کی گئیں مصدقہ ازرائی نے یہ بھی بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی آج کل جناب آصف علی زرداری کے ساتھ بول چال بند ہے فضل الرحمان آصف علی زرداری کا فون بھی نہیں سن رہے تھے جس کے بعد جناب راجہ پرویز اشرف کو بھیجا گیا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی تاکہ پی ڈی ایم کو دوبارہ فعل کیا جا سکے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی پلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے جو خاص کر سوبہ پنجاب کی قیادت ان کی طرف سے شباز شریف کے حق میں بھی بیان آنے شروع ہوئے ہیں تاکہ کسی طریقے سے دوبارہ جو ہے اس معاملے کو آگے چلائے جائے اور پی ڈی ایم کو دوبارہ فعل کرنے کا محول بنایا جائے اور چونکہ شباز شریف کو روک لیا گیا تھا تو جو پنجاب میں کمر زمان کی طرف سے یہ آیا کہ جناب شباز شریف کو روک کے بڑی زیادتی کی گیا ان کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینی چاہیے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ شباز شریف جب زیرعالہ تھے اس وقت بھی اپنا علاج کرواتے رہے ہیں اور جب وہ جیل میں نہیں تھے اس وقت بھی ان کو باہر جانے کی اجازت دی گی تھی لہذا انہیں چاہیے لہذا حکومت کو چاہیے تھا شباز شریف کو نہ روکے تو ان بیانات کا اصل مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو دوبارہ فعل کیا جائے پی ڈی ایم میں پیپس پارٹی کا کردار جو ہے وہ بحال کیا جائے لیکن مولانا فضل الرحمان اس وقت شدید نراز ہیں اور جبکہ دوسری طرف جناب میاں نواز شریف بھی نراز ہیں اور مریم نواز بھی نراز ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپس پارٹی نے این اس وقت پہ ہمیں دھوکھا دیا جب وہ بالکل حکومت پہ کاری ضرب لگانے والے تھے اور مریم نواز نے تو مولانا فضل الرحمان کو یہاں تک بھی کہا ہے کہ پیپس پارٹی کی طرف سے خاص طور پر آصف علی زرداری کی طرف سے اہم جلاس میں جو باتیں کی گئیں تھی جس کے بعد محترمہ مریم نواز کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کا جو موقف سامنے آئے تھا نہ وہ اس کی توقع کر رہی تھی لیکن پیپس پارٹی پہ مبنی تھی اور پیپس پارٹی نے وہ باتیں ایسے کی جیسے وہ وہ بالکل ہی جیسے وہ بالکل ہی حکومت کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئی ہو لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے نواز شریف اور محترمہ مریم نواز کو بھی اعتماد میں لیا ہے لیکن ان دونوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پیپس پارٹی کا پی ڈی ایم میں آپ کردار کیا ہوگا لیکن جو بھی اصول تیہ کرنے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے ہی کرنے ہیں دوسری طرح مولانا فضل الرحمان تحال ابھی نراز ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی نراز ہیں اور مولانا فضل الرحمان راجہ پرویز اشرف سے یہ بھی گلا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آصف علی زرداری کی اپنی لائن ہے اور بلاول بھٹو زرداری کی اپنی لائن ہے اور تیسری لائن انہوں نے ہمارے ساتھ ملائی ہوئی ہے اور ہمیں بالکل ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے انہوں نے اپنے سیاسی فائد سمیٹے ہیں اور یہ جو سی جوسفر ازاگلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیٹر بنایا گیا یہ تو سب سے بڑی دھوکہ دئی تھی لہذا پیپلز پارٹی جب تک اپنا کفارہ ادا نہیں کرتی اس وقت تک اسے پی ڈی ایم میں اسے اس وقت تک اسے پی ڈی ایم میں فال کردار کی اجازت نہیں دی جا سکتی تاہم دونوں راہنماؤں کے درمیان یہ تیہ پایا کہ وہ اپنے اپنے ساتھیوں سے مولانا فائد اور رمان جناب میاں نواز شریف مریم نواز اور شاہد خاکان عباسی اور دیگر کو اعتماد میں لیں گے اس میٹنگ کے حوالے سے جب کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو ساری صورتیال سے اگاہ کریں گے اور مولانا صاحب کے تحفظات خدشات جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے لیکن آصف علی زرداری سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان روٹتے ہی منانے کے لیے ہیں اور مولانا فضل الرمان کو بنانا بہت آسان ہے اور وہ ان کو منا لیا جائے گا ان کو رازی کر لیا جائے گا لہٰذا مولانا فضل الرمان کا چور سجھ جو ہے وہ آصف علی زرداری بہتر طور پر جانتے ہیں یقینی طور پر وہ چور سجھ کا استعمال کریں گے اور مولانا راضی بھی کر لیں گے اور آئندہ جو ہے اور عید کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کے فعل ہونے کے حوالے سے اہم خبریں سامنے آ سکتی ہیں سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ